ایک دو باتیں تمہینی دور پر میں ارز کر دیتا ہوں کہ آپ کا دیفنیٹلی اس کام کے لیے اس مقصد کے لیے آگے بڑھنا اور اس کورس میں ریجسر کرانا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل اور کرم ہے جو آپ سب پر ہوا ہے اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اور عثمان بن افران رضی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم سے بہترین لوگ ہیں وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور اس طریقے سے سورہ رحمان میں جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات میں صفت الرحمت کی بڑی ایک اہمیت ہے تو یہاں پہ جو صفت الرحمت ہے اس کو بھی ایک اور انداز میں سامنے رکھا گیا ہے یعنی یہ فعلان کے وزن پر رحمان آتا ہے جس میں جو ہے ایک جوش کی کیفیت موجود ہوتی ہے یعنی ایسی رحمت جو جوش میں ہے تو الرحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ رحمت جو جوش میں ہے علم القرآن یعنی جب وہ اللہ کی رحمت اپنے جوش میں آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سکھانے کا فیصل ہے اور پھر انسان کو تخلیق کیا اور پھر اس کو بولنے کی یا بیان کرنے کی صلاحیت اتا کی تو اس کو اس حوالے سے جو استاد محترم برکٹر عصار رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو رحمت کا جو ایسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کے حوالے سے بہت کچھ کہا ہے اس لئے سے دیکھا جائے تو بات ہو رہی ہے کہ علم القرآن یعنی وہ رحمان جس نے تو سب سے بہترین علم سکھایا ہے وہ قرآن کا علم ہے اور پھر انسان مخلوقات میں سب سے بہترین جو ہیں وہ کون ہیں وہ انسان ہیں اشور مخلوقات ہیں اور پھر انسانوں میں سب سے بہترین صلاحیت کونسی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ بیان کر سکتا ہے جو کہ صلاحیت کسی اور مخلوق میں نہیں ہے یعنی یہاں پر ایک طرح سے تمام بہترین اشیاء جو ہے وہ باتوں کو جمع کر دیا گیا تو برحال یہ اللہ تعالیٰ کرم و فضل ہے اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کام ہے تو ہم جو ہے آغاز میں آپ کو اس حوالے سے بتانا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سب سے پہلے دیفنیٹی میں آپ کو اپنا تعرف قیش کروں گا کیونکہ دیفنیٹی اس کورس کا انسٹرکٹر میں ہوں تو اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ پہلے اپنا کچھ تعرف آپ کے سامنے رکھوں اس کے بعد پھر کورس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو جنام مدرس رشید ہے ایڈوکیشن جو ہے اس لحاظ سے دیکھا جاتا میری الیکٹرکل انجنئنگ میں نے کی ہوئی ہے اس کے بعد میری جو سپیشلیزیشن ہے وہ موبائل کمیونکیشنز میں پیشے کے اتبار سے بھی میں جو ہے موبائل کمیونکیشنز کے پیشے سے ہی وابستہ ہوں لیکن جو دینی تعلیم ہے میری وہ قرآن اکیڈنی سے ہی ہوئی یہ دکٹر سارم اترالہ کا ادارہ تھا دوروں نے قائم کیا تھا تو اسی سے میں نے جو ہے اپنا اپنی جو دینی تعلیم حاصل کی اور پیشلے کئی سال سے دریباً بارہ سال سے جو ہے اسی تعلیم و تعلیم قرآن سے ہی وابستہ ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور طریباً دس تفاہ یہ دورہ قرآن جو ہے وہ قرآن کی سعادت مجھے حاصل رہی ہے بلکہ پیشلے ساتھ آٹھ سالوں سے تو بلا ناغا جو ہے دورہ قرآن قرآن کی جو ہے سعادت مجھے حاصل رہی ہے اس کے علاوہ مختلف جرائد اور مضامین پیپرز مختلف جرائد میں مضامین اور پیپرز بلا بھی جو ہے وہ چھپتے رہتے ہیں کچھ لکھنے بارہ کا بھی شعب ہے تحقیقات تحقیق کے حوالے سے جو ہے موضوعات میں سب سے طاپ پر تفسیر قرآن ہی ہیں اس کے علاوہ پھر فلسفہ سماجیات جنہیں سوشیالوجی اقبال یاد اقبال سٹڈیز اور پھر انقلابیا جنہی ریولوشنری سٹڈیز یہ مختلف ٹاپکس ہے جس پہ جو ہے ایک فوکس رہتا ہے اور اس پہ سوشنے سمجھنے کا سستہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے تو یہ کچھ میرا پرسنل تعریف ہے یہ بھی سعادت مجھے حاصل رہی ہے کہ میں نے ڈاکٹر ایسار احمد علیہ سے ان کی زندگی میں بھی استفادہ کیا اور طریباً دو در پانچ میں میں پاکستان آیا تھا اس سے پہلے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ میں ہی مقیم تھا تو جب دو در پانچ میں میں واپس آیا وہاں پر پاکستان تو یہاں دورہ تردیمہ قرآن میں نے ٹرینٹ کیا تھا اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر ایسار احمد علیہ کے پاس جو ہے جا کر ملاقات کی اور اس کے بعد پھر انہی کے ساتھ پھر جو بھی وقت گزارا جو کچھ سیکھا پھر انہی سے سیکھا اور پھر جو بھی جو راستے انہوں نے دکھائے ان راستوں پر چلے اور پھر مزید جو ہے علم بھی حاصل کرتے رہے تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور الحمدللہ قرآن کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب الحمدللہ کا کام ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور یہ بلکہ ان کا ایک طورہ انتیاز ہے کہ انہوں نے ہم جیسے ایک جدید تعلیمیات کا لوگوں کے لیے تعلیم و تعالیٰ میں قرآن کا ایک ایسا سسلہ شروع کیا کہ جس سے ہم بھی جو ہے وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو یہی جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ سے شیئر کرنا ہے آپ کو بھی آگے وہ علم پہنچانا ہے اور یہی وہ بسیکلی قرآن مجیدی ہے بسیکلی جو کہ آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے صحیح معنی میں آپ کے جو ایمان کو تقبیت پہنچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ قرآن نہیں ہے اس کے علاوہ قرآن مجیدی سے آپ کو دین کا سچا اور صحیح علم حاصل ہوگا اور یہی الہدا بھی ہے دی گائیڈنس بھی ہے یعنی اس کے علاوہ باقی سب اگر کتابیں ہیں تو وہ پارشل گائیڈنس تو ہو سکتی ہیں الہدا نہیں ہو سکتی ہیں دی گائیڈنس تو صرف یہی ہے تو اس لحاظ سے اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں امید ہے کہ آپ نے جو تاروخ قرآن کے حوالے سے انٹرڈکٹری پروگرام ہے جو آپ سے شیئر کیا گیا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں اس لیے اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا انشاءاللہ اس پہ بات پھر ہم نیکس سیشن میں کریں گے یہ کچھ مختصر سا تاروخ ہے میرا کیونکہ میں انشاءاللہ اس کورس کے حوالے سے آپ کا انسٹرکٹر ہوں گا اب کچھ بات جو ہے آگے کورس کے انٹرڈکشن کے حوالے سے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے سامنے رہے نا کہ یہ آخر کورس کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے یا کیوں ڈیفرنٹ ہے ان کورس سے جو کہ آپ کو عام طور پر نظر آتے ہیں آج کل تعلیم و تعلیم و قرآن کا ایک سسلہ بڑے پیمانی پر جاری ہے اور اللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ بہت بڑی سالت کی بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ایک بڑے پیمانی پر جاری اور ساری ہے لیکن بیفرنٹلی اس میں کچھ چیلنجز ایسے ہیں جن کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کورس کے جو ڈیزائن میں ایک جو ہے وہ اڈریس کریں تاکہ جو بھی اس حوالے سے ایشیوز ہیں ان کو ریزولف کیا جا سکے اور آپ کے لیے ایک بہتر لرننگ ایکسپیرینس ہو تو اس طرح سے دیکھا جائے تو جو ہے قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ قرآن مجید کی اہمیت آپ کے سامنے آگئی اس میں خیر ہے کہ یہ بات بھی آپ کے سامنے جہنی چاہیے کہ اس وقت عمرت و مسلمہ جو ہے زوال کا شکار ہے اور اس کو اس زوال کی گہرائیوں سے نکالنے کی بھی اگر کوئی سبیل ہے تو وہی راستہ ہے یعنی قرآن کو سمجھا جائے اور یہ صحیح مسلم کی ایک صحیح روایت کے اندر بھی یہ بات اس طریقے سے پیش کی گئی ہے کہ ان اللہ یرفاؤ بی حاضل کتابی اقواما و یداؤ بی ہی آخرین کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول پس صلی اللہ حمایہ کے بے شک کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو روجتہ کرے گا اور اس کو تر کرنے کی وجہ سے قوموں کو خوار کرے گا اور یہی علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ بھی انیلیسس کیا تھا کہ خوار از محجور یہ قرآن شدی شکوہ سنجی گردش دوران شدی کہ تم خوار ہوئے ہو قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے باقی تم شکوہ کرتے ہو گردش دوران کا کہ جس زمانہ جو ہے اس نے ہمیں یہاں تک پہچا دیا ایسی بات نہیں ہے اصل بات ہے کہ تم خوار ہوئے ہو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے تو اگر ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی اس والے سے ایک خواہش ہے کہ ہم اس امت کو اس جوہ سے نکالنا چاہتے ہیں تو اور یا اپنے آپ کو بھی اس مقام سے اٹھا کر ایک بلند تر مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس لئے سے ہمیں قرآن مجید کے حالے تعلق جوڑنا ہوگا اور اس کو پھر عام بھی کرنے کے لئے اپنی پوری جو ہے صحیح اور جدوجہت کرنا ہوگی تو یہ اس کی اہمیت کے حالے سے ایک اور بات آپ کے سامنے لینے چاہیے اچھا اب اس پہ تقریم قرآن میں مشکل کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ہم کورس ڈیزائن کر رہے تھے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس حالے سے جو مختلف کورسز ہیں اس میں جو لرنرز ہیں ان کے لئے مشکلات کیا ہوتی ہیں تو ایک تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سیکھنی کوشش کرتے ہیں دوری بات ہے سب سے پہلا جو ذریعہ ہے پہلی سورس ہے وہ تفاثیر ہیں تو اب تفاثیر بڑی طویل ہیں کسی بھی تفاثیر کو اب اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ بعض جو تفاثیر ہیں جلدوں میں چار چار پانچ پانچ بلکہ ساتھ آٹھ جلدوں میں ہوتی ہیں ایمان کی جو مختصر تفاثیر ہیں وہ بھی اچھے خاصی زخیم ہیں اور اس کے لئے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص سیکھنے ہی کوشش کرتا ہے یا اس کے اندر سیکھنے کی اگر اس پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ مسئلہ سب سے پہلے اس کے سامنے درپیش ہوتا ہے کہ وہ کس تفسیر سے پڑے اور کس طریقے سے آپ نے آپ کو کمیٹڈ رکھے کہ وہ ان جو بھی ٹیکسٹ ہیں طویل ٹیکسٹ ان کو پڑھ سکے تو ایک تو یہ چارج ہے دوسرا یہ کہ آج کل پھر لیکچرز بھی اویلیبل ہیں یعنی دورہ قرآن کے حوالے سے بھی اور تفسیر قرآن کے حوالے سے بھی لیکچرز بھی بہت اویلیبل ہیں لیکن ایون دن یہ لیکچرز بھی بہت طویل ہیں قرآن مجید ہے چھے زار سے اوپر آیات ہیں اس کی اب اس کی تشریح جو ہے وہ اتنی مختصر تو نہیں کی جا سکتی تو اب وہ لیکچرز بھی بہت طویل ہیں یعنی کم سے کم بھی آپ کو گر ایک پارے میں ایک پارہ آپ نے کور کرنا ہے تو چار سے پانچ گھنٹے چاہیے تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے جو کہ لرنرز جو ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں قرآن ان کو درپیش ہوتا ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آج کا جو ہے وہ وقت کی کمی ہے وقت ہمارے پاس ہائی نہیں ہے ہماری زندگییں بہت جو ہیں وہ بیزی ہیں تو یہ کچھ مشکلات ہیں کسی بھی لرنر کے لیے جو آج قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ہمیں درپیش ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھنے ہی کوشش کرتے ہیں اور ان تفاصید یا ان لیکچرز کو جو ہے استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے لیے تو ایک بڑا مسئلہ آج رہا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہمیں ربط جو ہے وہ ڈھوننا مزارہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید کا جو اندازہ بیان ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس قسم کے اندازہ بیان سے یا جینرلہ سے جو کہ جس سے ہم مانگو تھے ہیں یعنی ہم آپ کو پتا ہے کہ جس قسم کے اندازہ بیان یا جینرلہ سے مانوس ہیں اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسٹرکٹر ہے یا ایک مصنف ہے وہ اپنی بات پیش کرتا ہے ٹاپکس ہوتے ہیں سب ٹاپکس ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ایک بڑا سٹرکچرڈ انداز میں مرسل میں ٹیکسٹ آتا ہے لیکن قرآن مجید کو جو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے کوئی فیرس نظر نہیں آتی کوئی ٹاپکس نہیں ہیں سب ٹاپکس نہیں ہیں تو یہ سارے چیلنجز ہیں جو کیس کے اندر ہمیں ایک جو قرآن کا ریڈر ہے اس کو اسے گزرنا پڑتا ہے تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو بھی آپ کے سامنے مواد پیش کیا جائے اس کے اندر اس پر خاص فوکس رہے کہ یہ جو کلام کا تسلسل ہے وہ برکار رہے قرآن کا جو اصل اسلوب بیان ہے اس سے بھی آپ کو آگاہی حاصل رہے اور آپ کو ایک مسلسل کلام لگے ایسا نہ لگے کہ یہ ڈس انڈیگریٹڈ کلام ہے بلکل یہ ڈس انڈیگریٹڈ کلام نہیں ہے بلکل یہ مربوط کلام ہے لیکن کیونکہ ہم اس سے معنوس نہیں ہیں اس لیے یہ ایک چیلنج ہمیں جو ہے وہ درپیش رہتا ہے تو اس کو بھی ہم نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ یہ بھی اڈریس رہے اس میں جو دورہ قرآن کے اندر جو تفاصیر ہیں جو میں استعمال کروں انشاءاللہ وہ یہ تفاصیر ہیں یعنی طریباً ان کو میں استعمال کروں گا اور جگہ جگہ پر ریفرنسز بھی دوں گا کہ جہاں پہ بھی میں کسی آیت کی تشریح کروں گا یا کسی مقام کی تشریح کروں گا تو وہاں پہ میں ریفر بھی کر دوں گا کہ یہ جو مقام ہے یہ فلان تفصیر میں ہے تو یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ بعد میں جا کے اس تفصیر بہت بھی کنسلٹ کر سکیں اور تاکہ یہ جو بات ہے وہ آپ کے سامنے ایتھنٹی سیٹی کے ساتھ رہے اور آپ بعد میں اس کی تحقیق بھی کر سکیں تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف مقامات پر جو ہے اس کا ریفرنس جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا رہے جو بڑی تفاصیر ہیں ہم نے جو جن کو ریفر کیا ہے اس دورہ قرآن کو دوران وہ ہے تفسیر میں کسیر سب سے پہلے ہے تفسیر قرطبی ہے تفسیر عثمانی ہے تفکیم القرآن ہے مارخ القرآن آسنال بیان تفسیر جلالہ ہیں تو یہ جو تفاصیر ہیں وہ آپ کو ان کی پی ڈی ایفز مل جائیں گی یہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ تو انگلیش میں بھی موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ اردو میں تو یہ بہت آسانی آپ کو دستیاب ہیں تو ایک کوشش تو یہ کریں سب سے پہلے کہ آپ سب لوگ ان تفسیر کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ایک فولڈر بنائیں اس میں اب ایک یہ تمام کی دوران تفسیر ڈال لیں تاکہ بعد میں جب آپ دورہ قرآن سے بہت آسانی جو ہے ریفر کر سکیں اور اس کا پورا باب جو ہے اسے خود بھی پڑھ سکیں تو یہ کام آپ ایک ہوم وقت ہے آپ کے لیے کہ آپ کو یہ کرنا ہے برحال جو ہے ہم نے اس دورہ قرآن کے اندر اس وقت کا خیال رکھا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بات بڑی آسان انداز میں سادہ انداز میں آپ کے سامنے آئے ہر صورت بیگراؤنڈ آپ کے سامنے آئے کانٹیکس آپ کے سامنے آئے اور آیات کا بھی کانٹیکس سامنے رہے ان کے درمیان جو ربط ہے آپ اس میں وہ بھی آپ کے سامنے رہے اور ایک مسحصل کلام کی صورت میں یہ قرآن مجید آپ کو آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کو اس طریقے سے بریسپ کر سکیں تو انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کو خود بھی ڈیفرنس محسوس ہوگا جب انشاءاللہ آپ اس کورس میں آگے جائیں اچھا مقاسد کیا ہیں اس کورس کے تو سب سے پہلے مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کے اس طوبے بیان اس کی آت کے پاس مندر سے آپ کو آگاہی اثر ہو اور ایک مربوض کلام کی ایسے سے اس کی تفہیم جو ہے وہ ممکن ہو سب سے پہلے مقصد تو یہ ہے دوسرا ہے کہ وقت کی قلت کو مندر نظر رکھتے ہوئے ہم نے آف لائن اور آن لائن کانٹنٹ جو اس کا ایک مکشر بنایا ہے کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اب تمام اگر لیکچرز ہم لائف کر دیں اور اس کا ایک ٹائم رکھ لیں تو وہ بھی بڑا چیلنج ہے اس کو کیسے ہم جو ہے وہ کریں گے اور کم کریں گے اس طریقے سے اگر ہم سب کے سب سارا کے سارا کانٹنٹ وہ آف لائن رکھ دیں ٹھیک ہے یہ آن لائن اور آف لائن کانٹنٹ میں فرقی ہوتا ہے کہ آف لائن کانٹنٹ آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے آپ کو کچھ لیکچرز سے جو ہے شیئر کر دی جاتے ہیں آپ سے اور آپ کو ٹائم دی جاتا ہے کہ اس ٹائم تک آپ اس کو سنیں سن کر پھر بعد میں جو بھی قویزز ویر آپ نے حل کرنے ہیں وہ حل کریں تو اس کا فائدہ دوئی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جب چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹائم کی قید نہیں ہے ٹھیک ہے آن لائن لیکچر کا جیسا کہ ہم یہ بات جب بھی لیکچر کر رہے ہیں اورگینٹیشن سیشن کر رہے ہیں یہ بسیکلی ایک آن لائن سیشن ہے اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے ہوسکتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک خاص وقت تک پہ اویلیبل نہ ہو تو اس لیے ہم نے اور جو ہے دونوں کے اپنے فوائد ہیں آف لائن جو کانٹنٹ ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ تو ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ اپنے 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 لائیر ٹائم پہ اپنے اپنے فرصت کے ٹائم پر اسے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے لیے جو ہے وہ لیکچر مس کرنا مس کرنے کا مستہ نہیں ہوتا لیکن اس میں یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ انٹریکشن نہیں رہتی انسٹرکٹر کے ساتھ اب جب آپ سیکھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے قرآن مجید کے مقت مقامات کو تو دیفنٹی باز ہو سوالات بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو اس کے لیے انسٹرکٹر کا ہونا سامنے ضروری ہوتا ہے تو یہ ایک چیلنج تھا اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے اس سے پہلے جو چیل مواد آپ سے شیئر کیا جائے گا وہ آپ اپنے لیئر ٹائم پر دیکھیں گے وہ آفرائنڈ کانٹنٹ ہوگا اور پھر ہر ہفتے یعنی اسی دن یعنی اتوار کے دن ہی ٹائمنگ ہوں گی ایٹ فورٹی فائب تو ٹین یہ آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ جو بھی آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ اس والے سے کوئیسٹنز ہیں تو آپ پوچھ سکیں اس سوالے سے جو ایک مختصر پرزنٹیشن بھی میں دوں گا ہر کوشن آنسر سیشن سے پہلے تاکہ جو ہے وہ تازہ ہو جائیں مختلف مضامین اور اس کے بعد پھر ہم سوال جو آپ کیا کریں گے تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آف لائن اور آن لائن کانٹنٹ کو ایک بلنڈ کیا جائے تاکہ جو لرننگ اسپیرینس آنکھا وہ بہترین سے بہترین ہو سکے اچھا کوشش کا سرکچر جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ہر پارے کی جو ہم نے چھوٹے چھوٹے موضوعات میں تقسیم کیا ہے ایک پارہ ہے وہ ہم دو ہفتوں میں کور کر رہیں گے ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مادہ تک کور کرنا ہے ان تین مہینوں میں یہ جو کوشش کی ڈیویشن ہے اور ہر پارے کہ جو ہے پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے حصے کیے ہیں چھوٹے چھوٹے مضامین بنائیں ہیں تاکہ اس کو ڈائجسٹ کرنا آسان ہو اس کو سننا اور سمجھنا آسان ہو یہی اس کا مقصد ہے تو وہ چھوٹ کلپس کی فارم میں آپ کو جو ہے مواد مل جائے گا ہاں کوشش ہم نے ہی کیا ہے کہ ایک مصمون جائے زیادہ لمبا نہ ہو زیادہ بڑا نہ ہو اس لئے آپ دیکھیں گے جو ویڈیوز ہیں ان کو ہم نے اسی طریقے سے سٹرکچر کیا ہے کہ بعض جگہ پر برحال کچھ جو اس کے کلپس ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ ایک مجبوری ہے کیونکہ ایک مصمون ہے اس کو ہم بریک کر نہیں سکتے ترٹی پورٹی منٹس تک گئے ہیں لیکن زیادہ تر ہم نے کوشش کیا ہے کہ ٹین سے ٹوئنٹی منٹس کے درمیان جو ہے وہ شارٹ کلپس رہیں تاکہ ہر کونسٹ جو ہے اس کو سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو یہ بات ہوگی ہے ہر ہفتے کے آخر میں اتوار کے دن تفسیری سوال جو آپ نے شست ہوگی جس میں پھر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں یہ جیسے پہلا پہلا ہے اس کا ویک ون کا شیڈیول یہ آپ کے سامنے آگیا ہے یہ ہم نے اس کو اس طرح ڈیوائٹ کیا ہے کہ اس میں طبیباً آپ دیکھیں کہ چھے مختلف سب ٹاپکس ہیں اور یہ اس کی ڈیوریشن ہے آپ دیکھیں کہ پہلا جو ٹاپک ہے سورہ فاتحہ پر ہے ٹوال منٹس کا ہوگا پھر جو سورہ بکر ہے اس کا پس مدر ہے وہ تریباً نائن منٹس کا ہے پھر ٹونٹی ون منٹس کا ہوگا سیشن ون ٹو ٹوانٹی جو آیات ہیں ان کی تشریح ہے اس طرح کے ساتھ دیکھیں کہ مختلف جو ہے اس کے اندر ڈیویزن سے اور میکسیم جو ہے آپ کے باس ٹائمنگ وہ آ رہی ہے ٹونٹی ون منٹس کی تو یہ کوئی کوششی سامنے ایک ٹین ٹو ٹونٹی منٹس میں زیادہ تر جو ہے وہ ویڈیوز آپ کے آپ کے لیے رہیں پھر اس کے بعد جو ویک ٹو کا شیڈیول ہے وہ اس طریقے سے اس میں یہ چار مختلف جو ہے سب ٹاپکس ہیں جن کو اس طرح کور کیا گیا اس میں ایک جو ہے بس آڈ ہے فورٹی منٹس کا باقی ویک ٹونٹی ٹو ہے سکسٹین ٹین تو آئیڈیا یہی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ فوکس ٹوٹنے نہ پائے اور ایک چھوٹے چھوٹے چھوٹی ہوٹی ویڈیوز کی فارم میں یہ مواد آپ کے ساتھ شیئر ہوتا رہے ٹھیک ہے یہ اوورال جو ہے آپ کے سامنے کورس کا شیڈیول ہے ہم آج بائیس نومبر ہے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ واملہ آگے چلے گا ہم نے بتایا تھا کہ دو ہفتوں میں انشاءاللہ ہم ایک پارا کور کریں گے تو اس طریقے سے جو ہے سورہ مائدر کے اختتام تک جو ہے ہم یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کورسز کنپیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ طریباً جو ہے وہ ٹویل ویکس بنتے ہیں ٹھیک ٹویل ویکس میں یعنی وہ ٹویل ویکس اندازہ ہم ہوئی ٹھری منس بنتے ہیں ہم انشاءاللہ یہ جو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدر تک کا جو یہ مواد ہے اسے ہم کور کریں گے اور یہ پارٹ ون ہے اس دورہ قرآن کا انشاءاللہ پھر آگے یہ آپ کمپلیٹ کر لیں گے جو سسسفولی اسے تو پھر انشاءاللہ نیکس جو پارٹ میں پھر ہم کچھ اور جو ہے سورتوں کو کور کریں گے یہ جو سورتیں ہیں پانچ یہ اس طرح سے بہت اہم ہیں اس میں ایک تو سورہ فاتحہ تو قرآن کا ایک طرح سے دیواجہ ہے اس کا پری فیس ہے اور اس کے بعد اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور اس کے بعد جو چار بڑی سورتیں ہیں سورہ بکرہ سورہ آل منان نساء اور مائدہ یہ اس طرح سے بہت اہم ہے کہ پورے قرآن میں جو مضامین کور کیے گئے ہیں ان کا ایک سٹرکچر ایک سکیلٹن جو ہے وہ آپ کو ان چار سورتوں میں ایک طرح سے مل جاتا ہے اس کے بعد پھر اس میں سے کچھ ایسے ٹوپکس ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت امپورٹن ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سیپریٹلی بھی پھر ڈسکس کیا ہے آگے آنے والی سورتوں میں تو ایک شریعت اسلامی کے پورا سٹرکچر آپ کے سامنے یہ جو گروپ میں گروپ آف سورہ کے اندر وہ آ جاتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ انشاءاللہ اس کو صحیح فوکس کے ساتھ سمجھ لیں گے تو باقی قرآن کو سمجھنا بھی آپ کے لئے آسان ہو جائے ایون دو کہ آپ ان کے جو کورسز نہ بھی ٹرن کریں آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے انشاءاللہ یہی بسیکلی ایک ہمارا مقصد ہے کہ آپ انیبل ہو جائیں اس طریقے سے کہ آپ خود پھر قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں اور پھر آپ کے پاس تفاصیر بھی ہیں مختلف لیکچرز ہیں ان سے استفادہ کر کے آپ خود بھی اپنی انڈرسٹانڈنگ کو بہتر بنائیں اچھا پھر اب یہ جو کورس کا جو کانٹنٹ ہے وہ کیسے ڈیلیور ہوگا اس پر بات میں نے مختصر کر دی ہے کہ ہر ہفتے سے متعلق جو ہے شارٹ یوٹیوب ویڈیوز ہیں وہ شیئر کی جائیں گی جیسے میں نے بتایا جس جب چاہیں آپ اپنی سوالکتہ دے سکیں گے یہ آفلین کانٹنٹ ہوگا وہ پھر ہر ہفتے کے اختان پر پھر زوم پر آدھے پارے پر ایک مختصر جو ہے لیکچر بھی ہوگا اس کے اوپر پریزنٹیشن میں دوں گا اور ساتھ پھر جو ہے ایک تفسیری سوال جواب نشست ہوگی آپ کے ساتھ آپ کوششنز پوچھ سکیں گے اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کی جوابات اس میں دیا جائیں ٹھیک ہے ویسے تو اس کا ٹائم ہم نے رکھا ہے تنتیب 3845 تو 10 لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ اس سچون میں رکورو اندہ اپنا کوششن پوچھ لیتا ہے اس کو اپنے کوششنز کے آنسل مل جاتے ہیں تو وہ دعام andinہ چاہی کہ یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جواب دیا جائیں اگر تو اس میں ٹائم آگے بڑھانا بھی پڑے تو وہ بھی ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ اس کی جو فکر پرزنٹیشن والا پارٹ وہ تو اس کے بعد جو سوال جواب کا سیشن ہے وہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہر ویک میں تمام جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات ہیں کوشش یہ ہوگی باقی کوشش اگر رہ گئے تو پھر انشاءاللہ ان کے جوابات ہیں پھر وہ آف لین مطلب کسی کو جو بھی سوال کرنے والا ہے اس کو جوابات دے دی جائیں گے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ یہ لائف سیشن جو ہے اسی کے دوران تمام کے تمام جو ہیں سوالوں کے جواب دی جائیں اچھا اس میں کیونکہ خواتین بھی اس کورس کو اٹرمٹ کریں گی انشاءاللہ تو ان کے لیے تھوڑی سی جو ہے یہ انسٹرکشنز اس حوالے سے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ہم پہلے تھوڑی سی زوم کے حوالے سے بات ہو جائے یہ زوم کا جو سیشن ہے وہ اب بھی آپ جیسے کہ ایک لیکچر اٹرمٹ کری رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ کوشش کریں کہ اپنی ویڈیوز جو ہیں ان کو آف رکھیں جیسے کہ جو کورس کوارڈنیٹر ہیں ہمارے ریحان بھائی انہوں نے آپ کو بتایا اور اپنے مائکس جو ہیں وہ میوٹ رکھیں کیونکہ جیسے تو وہ جیسے ہی آپ بولنے کوشش کریں گے تو وہ آپ کو میوٹ کر دیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے جب سوال جواب کی باری آگی آج بھی انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے تو پھر آپ نے ریز ہینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ریز ہینڈ کریں گے یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اور پھر جو کورس کوارڈنیٹر ہے وہ آپ کو پھر موقع دے گا اور آپ پھر بات کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیں کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ جو آپ لاغن کریں گے وہ اپنے نام سے لاغن کریں ٹھیک ہے نام اور آئی ڈی سے سٹوڈن آئی ڈی آپ کو مل چکی ہے جتنے بھی لوگ ریجسٹرڈ ہیں تو اپنا سٹوڈن آئی ڈی جو ہے اس میں لکھیں اور نام لکھیں تو لاغن نیم خاص طور پر اس کا خیال رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اٹینڈنیس بھی مارک ہوتی رہے گی کیونکہ آگے ہم بتائیں گے کہ اٹینڈنیس کے بھی اٹینڈنیس کو بھی دیکھا جائے گا تو اس کو اپنے مدر نظر رکھیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ اپنی ویڈیو اور مائک جیسے بتایا ہے کہ حصورت آف رکھنے ہیں زوم میٹنگ جو ہے اپنے جو سٹوڈن آئی ڈی ہے وہ اپنے ضرور منشن کرنا ہے اور اپنے نام منشن کرنا ہے اور سوال پوچھنے کے لیے ریز ہینڈز کرنے ہیں تو یہ بیسکلی باتیں ہیں جو اپنے سامنے آپ رکھیں مدر نظر رکھیں جو کورس جو زوم سشنز ہوں گے ان کا لنک آپ کو جیسے آج آپ کو دس پندہ منہ پہلے مل گیا تھا گروپ کے اندر تو اس طریقے سے وہ گروپ کے اندر آپ کو مل جائے کرے گا اچھا خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کے لیے کچھ مزید انسٹرکشنز ہیں وہ ایک طرح کوشش کریں کہ زوم میٹنگ میں اپنے نام کی بجائے آئی ڈی اور انیشلز سے لاغن کریں اپنے نام بھی وہ نام انشن کریں تو بہتر ہے پھر اس کے بعد جو کوششنز ہیں وہ جو لائف ہم کوششن لیں گے تو وہ کوشش کریں چیٹ کے ذریعے اپنا کوششن پوچھیں مطلب وائس کوششنز بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم یہ ہی ریکمنٹ کریں گے کہ وہ چیٹ کے اوپر زیادہ چیٹ کا جو ہے میڈی میں استعمال کریں اور اس کے اوپر اپنے کوششنز پوچھیں یہ اپنے ذہن میں رکھیں باقی تو انسٹرکشنز وہی ہیں جو کہ مردوں کے لیے ہیں اچھا اس کے بعد پھر جیسے ہی ہم ایک ویک کا مواد کور کر لیں گے یعنی ایک ویک میں ہم نے جیسے آدھا پارہ کور کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہمارا کوششن آسر سیکشن ہوگا اس کے بعد پھر آپ کو کوئیز اور اسائنمنٹس دے دی جائیں گے ہم سیکیوز ہوں گے کچھ اسائنمنٹس ہوں گی جو آپ کو اٹیمٹ کرنی ہوں گی اور وہ طریب ہم نے اس کا ٹائم رکھا ہے دو افتے تو ہر جو بھی آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی جو بھی آپ کو کوئیز دیا جائے گا اس کو دو افتوں میں آپ کو کپلیٹ کر کے جمع کرانا ہوگا اس کی یہ ڈیڈ لائن دو افتے ہے یہ یہ انشاءاللہ جیسے ہم آگے جائیں گے تو آپ کو وہ کوئیز ملنے شروع ہو جائیں گے سائنمنٹس ملنے شروع ہو جائیں گے اس کو بھی ذہم رکھیں اچھا اس کی جو اسیسمنٹ کیسے ہوگی کورس کی ڈیفنیٹی دیکھیں کورس میں سرٹیفکیٹ دینا تو مقصود نہیں ہے اصل مقصود ہی ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ نہیں قابل ہو جائیں لیکن ڈیفنیٹی اگر اگر ہم پاپر اسیسمنٹ میکننزم نہیں رکھیں گے تو پھر وہ لرننگ ایکسپیرینس بہتر نہیں ہو سکتا پھر لرننگ ایکسپیرینس جو ہے وہ اس میں کوالٹی نہیں آسکتی تو اس لیے اس کی اسیسمنٹ بھی ہوگی اچھا ریلیٹیو مارکنگ کے ذریعے اسیسمنٹ ہوگی یعنی جو بھی لوگ آپ کے آپ جو ہے کریں گے اٹیمٹ کریں گے تو ریلیٹیو بھی دکھا جائے گا کہ کون ٹاپ پر ہے کون اچھا پر فارم کر رہا ہے اچھے مارس لے رہا ہے کویشن سٹاپ ہوں گے یعنی آپ کو جو آپ کے جو کوئیزز دیے جائیں گے کچھ اسائیمنٹس دی جائیں گی تو اس میں آپ نے گھبرانہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس سے دل برداشتہ ہو جائیں کہ آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ جو مارکنگ ہوں وہ ریلیٹیو ہوگی تو اس لیے اگر جسا ہمارے پریویس ایکسپینینسز ہیں تو اس میں ہماری سیسی سیونٹی پر سیونٹی پر سنٹ تک دیئے کوئی اچھے مارس لے لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لیے ہیزا گھوڈ پر فارمک سٹوڈنٹ تو تف اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو ہے بہتر جو اچھے بائٹ سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ایڈنٹیفائی ہو سکیں تو دوسرے ہے کہ آپ کو چیلنج کیا جائے کوئی ایسے نہ ہو بڑے سمپل سے سادے سے کہ بس آپ اٹمٹ کریں اور وہ اے بی سی آپ حل کر لیں بلکہ آپ کو سوچنا پڑے فریٹیکلی تنگ کرنا پڑے اور یہ آپ ہی کے لیے بہتر ہے اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ آپ اس سے بہتر دیکھے سے سیکھ سکیں تو اس لیے آپ نے جو کوئیس ہیں ان سے دھوڑانا نہیں ہے اگر آپ آپ دیکھ رہے ہیں کافی غلطیاں ہو رہی ہیں ہونکہ جو کوئیس ہیں وہ گوگل فارمز پر آپ آپ سے شیئر کیے جائیں گے آپ ان اٹمٹ کریں گے تو آپ وہ ہی پرزر مل جاتا ہے اس سے تو آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ آپ نے کیسا پر فارم کی ہے جو کریکٹ آنسلز ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیا جائیں گے باقی بعد میں آپ نے پوچھنا ہے کسی سوال کے بارے میں کہ بھی اس کا جواب یہ کیوں تھا تو وہ آپ پوچھ کر سکتے ہیں وہ آف لین بھی پوچھ سکتے ہیں اور آن لین سیشن اس کے دوران بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ تین بنیادیں ہیں جی اس کورس کو کورس کو اسیس کرنے کے حوالے سے ایک یہ ہے کہ ہم نے رکھا ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ قویزز کے مارکس ہوں گے زیادہ بڑا پورشن جو ہے وہ قویزز کا ہوگا اور ٹھیک اور ٹوئنٹی پرسنٹ پھر اسائیمنٹس کے میں رکھے ہیں اور پھر جو ہے وہ حاضی کو بھی دیکھا جائے گا یعنی یہ جس پیشن آنسل سیشن ہوگا اس کے اندر جو اٹنڈننس ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے گا اچھا کورس سرٹیفکیٹس جو ملیں گے وہ بھی دو درجے ہیں اس کے ایک تو ہے پاس پاسنگ مارکس ہیں جس میں سیسٹی فیصد اگر یعنی ساٹھ فیصد اگر کوئی جس کے اندر اور اسائیمنٹس کے اندر کسی نے مارکس سکور کر لی ہے اور ساٹھ فیصد اس کی حاضری تھی جو سوال جو آپ سیشن کے اندر تو وہ پاس کنسلڈر ہوگا اور اس کو ایک سرٹیفکیٹس ملے گا اور پھر دیفنیٹی وہ لوگ ہوں گے جو دسٹنگشن حاصل کرنے والے ہیں اس کے لیے پھر شرط یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو ہے مارکس ہوں ان کے قویزز اور اسائنمنٹس میں اور جو ان کی اٹنڈنس ہے وہ سکسٹی پرسنٹ کم سے کم ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ اچیف کرنے میں کامیاب کرتے ہیں تو پھر آپ کو دسٹنگشن ملے گی ٹھیک ہے تو یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ میں نے جو آپ کو پریزنٹ کرنا تھا وہ کر دیا ہے اب question answers ہیں اس کے اوپر تو میں ریحان بھائی سے کہوں گا کہ وہ questions لینا شروع کریں تاکہ اس حوالے سے کوئی misconception a miss understanding ہے تو وہ دور ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ مدستر بھائی آپ کے قائم کا سب سے پہلے تو میں محضرت کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جہاں کچھ ٹیکنکل وجوہات کی بنا پر میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکے تو جو لوگ شامل ہو گئے ہیں وہ اپنے questions اپنا hand raise کر سکتے ہیں تاکہ پھر میں ان کا مائک unmute کر دوں گا اور پھر وہ اپنے سوالات داریکلی course instructor سے پوچ سکے تو جن لوگ نے بھی سوال پوچھنے ہیں وہ zoom کے پر جو ہمیں پاس option ہوتا ہے hand raise کرنے کا hand raise کر دیجئے میں پھر ان لوگوں کا مائک آف unmute کر دوں گا تاکہ وہ سوال پوچھ سکیں کوئی آپ نے unmute کیا کسی کو نہیں ابھی تک میں نے کسی کو unmute تو نہیں کیا ہے پہلے chat کے میں خل میں questions لے دیتے ہیں chat پہ کچھ questions ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں ابھی فیلحال کیونکہ کچھ لوگوں کو ابھی پریشانی ہو رہی ہے کہ hand raise کیسے کرتا ہوں تم ابھی سب کو unmute کر رہا ہوں لیکن دیکھیں خیال رکھے گا کہ unmute سب کو نہ کریں بھئی آپ سب کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا تو raise hand کا option جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں گے participants کی list اور participants کو کھولیں گے تو وہاں raise hands کا option جو اگر raise hands نہیں کر پا تو chat میں kindly بتا دے تو پھر آپ اسے دیکھیں گے تو اس سے بیتر ہوگا چیک ہے کوئی ایک پوچھ رہے ہیں تو میں آپ ان کو دیکھتا ہوں کہ جی 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 دی پی ایس کے نام سے انہوں نے لاغ ان کیا تھا اگر وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں تو پوچھ لیں میں نے ان کو unmute کر دیا ہے کی�도 جی گی جی جی گی 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 دیتا ہوں جی کسی اور کو انموٹ کریں جی میں کر رہا ہوں میں کچھ پیشنوں دیتا ہوں جو میرے سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک پیڈی ایس کان سے ملے گی پیڈی ایس آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے جو میں نے تفاصیل دکھی ہیں وہ جہاں پہ آپ کے سامنے میں نے بتائی تھی وہ اگر سرچ کریں گے آپ تو آپ کو بہت سانی مل جائیں گے پیڈی ایس اگر نہیں ملتی تو آپ کوئس کورنیٹر جو ہیں ان سے کانٹرٹ کریں آپ کو ان سے بھی مل جائیں گی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کا ایک دروپ باکس بنا کے یا کوئی جی ڈرائیو میں گوگل ڈرائیو میں آپ سے شیئر کریں تو یہ بھی ہم کوشش کریں گے برنہ یہ آپ کو بہت سانی انٹرنیٹ پہ آپ پھور پسچ کریں گے تو مل جائیں ٹھیک نیکس کلاس کے بارے ہم بتا دی ہیں ہم نے کہ وہ ٹونٹی یہی جو ہے سنڈے کو ہوا کرے گی یہ کلاس آپ کی جو ویکلی ہے اور یہی ٹائم ان ہوگی 8.45 to 10 یہ آپ نے زیادہ رکھیں ایک جو سوال لوگوں نے اس کی مینشن کیا تھا میں وہ دے دیتا ہوں باقی جب تک تو یہ تھا کہ وہ آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک عالم ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک سوال تھا جو میں نے نیچے اس میں دیکھا تھا آپ سے دیکھیں دیکھیں جو دین کا علم ہے وہ میں نے حاصل کیا ہے اور قرآن اکیڈمی میں نے آپ کو بتایا وہیں سے میں نے سب کو سیکھا ہے قرآن اکرابک تجویر اس کے علاوہ جو اصول تفسیر اصول حدیث اس طرح کی جو جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کا ان کا علم میں نے جو ہے قرآن اکیڈمی سے حاصل کیا اور اس کے بعد پر میری سب سٹیڈی ہے تو جو قرآن اکیڈمی آپ کو بتا ہے کہ بڑا ایک ریپوٹر میں لدارہ ہے اس حوالے سے اور اس نے بڑے بڑے جو ہے مدرسین جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں تو اسی سے رحمد اللہ میرا تعلق رہا ہے اور ڈرکٹر اصار احمد اللہ ہی ہمارے استاد رہے مجھے یہ بھی شرف حاصل رہا کہ ان کی زندگی میں جو ہے میں ان کے ساتھ بھی جو ہے علم میں نے حاصل کیا ہے دریکلی بھی علم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے تو یہ بسیکلی میرا اس والے سے بیگراؤنگ ہے باقی اگر آپ وہ کہیں گے دس نظامی جیسے کہ وہ ایک عالمی دین کرتے ہیں تو اسی سے تو میں نے نہیں کیا لیکن یہ جو علوم ہیں جو کہ تفسیر قرآن کو پیش کرنے کے حوالے سے ہیں تو وہ میں نے جو ہے قرآن اکیڈمی سے حاصل کیے ہیں انشاءاللہ اور اس لیے اصل بات ہماری فوکس یہ فوکس اسی پر ہوگا کہ ہم اپنے بات اپنی طرف سے کوئی بات آپ کے سامنے نہ رکھیں اس لیے میں نے آپ نے کہا کہ اس کے اندر خاص بات ہی ہم نے یہ کی ہے کہ ہم نے ریفرنسز دیئے ہیں جہاں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے ایکسپینیشنز ہیں وہاں پہ آپ کو ریفرنسز بھی لیں گے کہ یہ جو بات ہے یہ فلان تفصیل میں آپ وہاں جاہے کنسٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے ریفرنسز جہاں ان کے ذریعے سے بات ہوگی جو مستند کتابیں ہیں تفصیل کے ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو ہفیلی یہ بات آپ کے سامنے کیے ہوگا ریکارڈنگ کے والے سے اس پر کچھ ہے بلکل یہ ریکارڈ تمام سیکشنز ریکارڈڈ ہوں گے آپ کو اس کے لنکس مل جائے کریں گے جس کا آپ فکر نہ کریں آج کا بھی سیکشن ریکارڈ ہو رہا ہے وہ آف لین اویلیبر کو ایک اور سوال جو مجھے نظر آیا ہے وہ اس میں یہ تھا کہ آپ اپنی ساری تفصیل کیوں فالو کر رہے ہیں اچھا یہ اچھا سوال ہے بات یہ ہوتی ہے کہ ہر تفصیل اپنے ایک خاص کانٹس میں لکھی گئی ہے اس کے سوشل کلجل سیٹنگ جسے آپ کہتے ہیں ایک بیگرانڈ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک مقام ہے اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں ایکسپرینیشن جو ہے وہ آج کے حوالے سے آج کے دور کے حوالے سے اتزادہ نہیں ملتی آپ کو اس کی انڈرسٹیننگ تو مل جائے گی آپ کو اس کی یہ تفصیل ہے لیکن اس کے وہ ایسپس جو کہ آج ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ شاید وہاں پر کور نہ ہوئی ہو تو ہر مفسر جو ہے ہر مقام کو تفصیل سے بیان نہیں کرتا یہ ممکن بھی نہیں ہوتا کہ ہر مقام کو تفصیل سے بیان کیا جائے ہر جو مفسر ہے اس کا اپنا ایک فوکس ہوتا ہے تو اس لئے تفصیل ابنے فصیل تو بہت تفصیلی ہے اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اس میں جو ہے میک شور کیا گیا ہے کہ قرآن یا مجید کی اگر تفصیل کرنی ہے تو اس سے سب سے پہلے اس کے حوالے سے صحیح حدیث پیش کی جائیں اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عاجمہ ان کے اقوال پیش کی جائیں پھر تابعین اور تبا تابعین رحم اللہ علیہم کے اقوال پیش کی جائیں تو اس لئے سے جو یہ تفصیل بنے کے سیر ہے وہ بہت ہی اہم تفصیل ہے تو مسرد یعنی بات آپ وہاں سے ملتی ہے تفصیل کرتی بھی اولین دور میں لکھی گئی اس جو ہے تفصیل تفصیلوں میں سے ہے یعنی یہ دو تفصیل جو ہیں ان پر تو امت کا تنسس ہے وہ تفصیل تفصیل ہے اب تفصیل اسمانی ہے ایسا تفصیل قرآن ہے مارکول قرآن ہے یہ ہمارے دور سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ یہ ان کا جو دور بنتا ہے وہ 21st سنچری ہے تو یہ کیونکہ اس میں کفکفیہ تک وہ مسائل اڈریس کرتے ہیں لوگ کے جو آج ہمیں درپیش ہیں تو یہ بھی کیونکہ مصدر مفسرین ہیں اور تمام لوگ ان کے لیکن سے انتفاق ہیں تو اس لئے ہم نے ان کو استعمال کیا ہے تو یہ جو ساری تفصیل ہیں اس میں تفصیل جلالین بھی یہ بھی پرانی تفاصیل میں سے ہے تو یہ تین تفاصیل جو ہیں تفصیل اپنے قصیل تصویل قرآن یہ تو اس لئے ہیں کہ آپ کو وہ اصل جو ٹیکسٹ ہے اس کی سمجھ میں آئی کہ بات جو ہے ہمارے اسلاف اس کو کیسے سمجھتے تھے اور ہمارے جو آئین ماہ کرام ہیں اس کو کیسے سمجھتے تھے وہ بات آپ کے سمجھ میں آجائے یہ جو باقی تفاصیل ہیں تفصیل عثمانی تفحیم القرآن تفصیل عثمانی شبیل عثمانی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے یہ جو ہے طریقے پاکستان کے بہت بڑے بڑے اہم رکن تھے اور پھر پاکستان میں ان کی وفاد ہوئی بڑی جو تفسیل ہے بہت مختصر تفسیل کی لیکن جامع تفسیل ہے وہ بہت تفسیل عثمانی تو ہم استعمال کریں گے تفحیم القرآن مرانا مدودی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے اللہ علیہ لکھی ہے جو کہ یہ دو تک عثمانی ہے اور یہ لوگ ہیں رفی عثمانی ان کے والد ہیں تو یہ بہت جسے کہتے ہیں کہ اس لئے سے اہم تفسیل ہے کہ انہوں نے اس کے اندر احتامات اور عذاب کو فوکس کیا ہے تو اس میں بہت سری اہم ایسے مسائل تھی اس میں قبر ہو گئے ہیں جو آج کے دوسرے پھر آسنال بیان سے کون واقع نہیں یہ تو افشل تفسیل ہے جب بھی آپ اگر حج پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو اس کی کوپی ملتی ہے آسنال بیان کی تو یہ ایک مختصر تفسیل ہے جس میں بسیکلی جو ہے ان تمام بڑی تفسیل سے جو ہے وہ ایک طرح سے اسے استبادہ کر کے مختصر جو ہے وہ ہواشی لکھے گئے ہیں تو یہ بسیکلی مقصد یہ آپ کو فوکس کریں گے کہ ملٹیپل تفسیل جو ہیں ان کو کنسلل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے لئے انڈسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے ورنہ اگر ایک ہی تفسیل پہ ہم فوکس کریں گے تو ہو سکتا ہے تمام مقامات جو ہیں قرآن کے وہ ہمارے سامنے اس طریقے سے بازے نہ ہو سکیں اور خاصت ہوں کہ آج کے دور کے جو مسائل ہیں یا آج ہماری جو سمجھنے کا انداز ہے اس کے مطابق اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ قدیم تفسیل ان کو سمجھنے بہت مشکل ہو اگر آپ ٹرین ہو جائیں ایک تفاہ تو پھر ان بڑی تفاہ پھر تو تفسیل کے دفتر بہت بڑے بڑے دفتر تو پھر تو مستانی ہے پھر آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں ہوفولی آپ کیے رہو شکریہ کسی وجو کی وجنہ پر میں کچھ جو ایکنڈنٹ ہیں مطبق ہمارے میمبران ہیں ان کو میں انمیوٹ نہیں کے پاہ رہوں لیکن کچھ سوالات ان کے پاس سے آرہے ہیں اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ آج کب ہم جو دینی تلیم ہیں یہ کیسے مطلب آپ نے کانٹینیو کر سکتے ہیں جا ساتھ ساتھ اس کے جو اپنے پرہائیہ ہیں دنیا کی جی دی بالکل یہی مواقع آپ کے پاس جسا ہے الحمدللہ جیسے یہ کورس ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں اس طرح سے اور بھی کورس تولیم پر ہیں آن لائن تو آج کل تو یہ بس یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے دین کا تلیم آسل کرنے کے حوالے سے بہت سے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے بہت سے اچھے انسٹیٹوٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے تو آج آج تو ہم جو ہے اس کو اسکیوز کو پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں وقت ہی مل گا تو ہم اس کو ٹینڈ نہیں کریں گے تو اس لیے اب صرف یہ نہیں ہے کہ پہلے پہ یہ تھا کہ آپ ٹائم نکالیں زندگی میں سے اپنے اور مدل سے جائیں وہی سے پھر آپ کو ازماثل ہوگا تو اب تو الحمدللہ جو ہے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک ایک ایکسپلوشن ہوا ہے خاص طور پر جو جب سے یہ کوویڈ نائنٹین کا ہوا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایک ایکسپلوشن ہوا ہے آن لائن کورس سے تو الحمدللہ بہت سے آپ پاس اپنے پیچنٹیز ایویلی بل ہیں ان کو ویل کریں اور دیکھیں اپنے پیس پر آپ لنننگ کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام کے تمام علوم ہوتا ہی ہے کہ ہم اوہر ایکسپلوشن ہوتے ہیں بہت کار سٹیبلٹی نہیں ہے ہماری مزاجوں میں اوہر ایکسپلوشن ہوتے ہیں کتابیں پکڑ لیں ہیں سارے الیکسٹر اٹھا لیے ہیں وہ پھر ہوتا ہی نہیں ہے کیری آن نہیں ہوتا ہم سے تو اب اس کا دریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹاپک کو کڑیں ایک ٹاپک کو فوکس کریں اور اس کو آپ اپنی پیس پر لننگ کریں پھر دوسر ٹاپک کو پکڑیں اس طریقے سے جو ہے آپ آگے اپنی انٹسٹرنی کو بہتر کرتے جائیں بڑا اپرچنٹیز آر اویلے اس کے علاوہ اوپن کورسے بھی یہ تو ہم آنین بھی بات کر رہا ہے جو آپ کے فیزیکل کورسز بھی ہیں فیزیکلی جہاں پہ اٹرنیس چاہیی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو شورٹ کورسز مل جاتے ہیں اور ہر پاکستان میں تو ہر جہاں پہ آپ کو کس طرح کی شورٹ کورسز ملتے ہیں ان کو اور جوائن کریں تو یعنی بہت استمادے کا بہت بڑا میدان ہے ایک سوال جو نظر آیا جس کے اندر جو کافی امپورٹن بھی وہ یہ ہے کہ پھر جانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی مسلک سے تفسیریں لیں گے یا کیا ہمارا کسی یا کوش کسی مسلک خاص مسلک کو ایڈریس کرے گا دیکھیں یہ ہماری جو دعوت ہے وہ تمام جو مسالک ہیں ان سے بلندتا ٹھیک ہے ہم مسلکی خلافات کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی حیثیت جو ہے ایک مطلب ہم اس کو اتنی امپورٹس نہیں دیتے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید جب ہم سیکھ رہے ہیں تو یہی بیسیکلی جتنی بھی مسلکی خلافات ان کو ختم کرنے کا باعث مرے گا جو ہمارے استاد ان کا مشن یہ تھا کہ قرآن کو عام جب قرآن عام ہوگا تو یہ جو اتلافات ہیں پھر یہ یہ کم سے کم تل ہوتے جائیں گے تو باقی جو ہے اختلاف ہونا امت کے اندر یہ باعث رحمت ہے اس میں ایسا مسلہ نہیں ہے مسئلہ یہ اُس سکتا ہوتا ہے جب یہ ہے کہ ایک مسئلہ پر آپ اڑ جائیں اور اس کے بعد دوسرے مسئلہ کوئی ہے اس کے مطابق اس کے تنازل میں جو ہے وہ آپ کوئی اوپر کے پتہ لگانے شکر دیں یا گبراہ کلار دینا شکر ہے اویس صاحب ہیں تو میں آپ جی اویس صاحب یہ ریز ہینڈ کیا ہوئے آپ سن رہے ہیں بات بات کر سکتے ہیں میں نے پہلے ریکویس بھیج کی انمیوٹ کرنے کی شاید کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اگر آپ نیکس والے پر موف کرتے ہیں اس کے بعد سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ سلام علیکم سلام علیکم یہاں آپ نے جو سکرین شیئر کی بھی ہے کیا اس کی ویڈیو مل جائے گی جی جی بلکل آپ کو جو بھی یہاں پر سیشن ریکارڈ ہم کریں گے جتنے ہم سیشنز ہوں گے وہ سب کی ریکارڈنگز آپ کو مک جائیں گے جزاک اللہ خیرین اس کے بعد نائم اللہ صاحب آپ نائم اللہ صاحب آپ شایدن کا مائک نہیں ہے ابھی ایک سوئی فاطمہ مجید کو ہم نے بیچ میں کو کر دیا تھا ان کو میں نے موک کر دیا جی ایک ایک مسیس ملک ہے جو کافی شروع سے سوال پوچھا چاہتی میں ان کو ایڈریس نہیں کر پایا تھا اگر آپ پلیز مجید ملی کا اپنا سوال پوچھ لیجی اسلام علیکم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جیسے ہم نے بتایا تھا تو آپ اسے سرچ کریں تو آپ پی ڈی آس پر مل جائیں گے انشاءاللہ لیکن یہ کو کریں گے کہ ایک جواب پر کوئی پورٹر بنا دے گی آپ کو آن لائن تو وہ پھر آپ اسے کلک کریں گے آپ کو مل جائیں گے تو استاد محترم کوئی آپ کے نوٹس وغیرہ بھی سپیشل خصوصی ہوں گے کہ صرف ان سے ہی ہمیں استفادہ حاصل کرنا پڑے گا انشاءاللہ وہ آپ کو پریزنٹیشن بھی ملیں گے یعنی جو ہم بات کبر کہیں گے نا پریزنٹیشن آپ کو مل جائیں گے اسلام علیکم یہ پوچھنا تا کہ جو اسائنمنٹس وہ کیسے حل سالو کرنی ہے وہ کیسے سالو کریں گے کیا وہ ملٹی پر چائز ہوگی یہ ہوگا کہ آپ کو گوگل فارم جو گوگل فارم جو ہے اگر آپ کو آئیڈیا ہو اس میں آپ کو لنکس دلیں گے وہ آپ کلک کریں گے اور اس پر آپ کو حل کریں گے ٹھیک ہے اور جو اسائنمنٹس وہ آپ کو وائس اسائنمنٹس ہم دیں گے پریزنٹیشن بسیکلی وہ ہوگی آپ کو دنی ہوگی وہ آپ وائس اسائنمنٹ کسی بھی طریقے سے یا تو ویڈس اپ کے ذریعے سے شیئر کر سکتے ہیں یا پھر وہ آپ کسی اور میڈیم سے ریکارڈ کر کے ہمیں اس کی ریکارڈنگ دے سکتے ہیں تو اس والے سے جب ہم آگے جائیں گے اسائنمنٹس کے والے سے آپ کو پتاجت بھی رہیں گی تو کوئی جز جی جی جزا کرنا اسلام اللہ حمد آسیر بھائی نصبی کوسچن ہے یہ جو سائیٹیفیکیٹس کا آپ نے بولے یہ پہلی پانس سورتیں کمپلیٹ کرنے کے بات ہے پورے پورے قرآن کے بات ہے جو آپ سورہ مائزہ تک ہم کبر کریں گے ہمارا جو یہ کورس ہے یہ تری منس کا ہے اور ہم سورہ مائزہ تک کریں گے اسی پہ پھر آپ کو سرٹیفیکیٹس ملیں گے اس کے بعد جو باقی قرآن کے حوالے سے جو پورس ہیں وہ بعد میں پھر انکا اعلان کیا جائے گا اس پھر انرول کر سکتے ہیں ان کے پھر علیدہ کورس ہوں گے اور ان کے کورس پھر سرٹیفیکیٹس بھی زیادہ ہوں گے تو یہ جو ابھی ہم کورس کریں گے یہ 3 منس کا ہے اور اس پھر مائزہ تک کبر کریں گے تو اس کے پھر سرٹیفیکیٹس آپ کو ملے ریحان بھائی ابھی شروع کے اندر تھوڑا سا ٹیکنیکل اشو تھا تو بہت سے لوگ کے میسیجز آرہی اور اس کے پھر آپ کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں آرہا تھا تو یہ چھوٹا اس کو دیکھ لی دے گا کیونکہ لوگ ہیں اور ان کو آواز نہیں آرہی تو پھر اس کو فورا شورو میں ریزولف کرنا پڑے گا جی میں دیکھ لیا کہ کچھ کمپیوٹر کیسی سیٹنگ الگ تو چھوٹی سی پریزنٹیشن بنا کے کیسے کہاں پر کلک کرنے سے آواز کو لوگ سن سکتے اس کے رئیے ہم شیئر کر دیں گے اور دوسری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ویڈیوز بند رکھیں سارے کیونکہ اس کی بدأس بھی بینڈویٹ جو کافی زیادہ پھر دیسٹر ہوتی اور آواز دیسٹرشن کافی زیادہ آئے گی جی چھوٹی بلکل یہ ہدایات کے اندر مزید شامل کر دیں گے اسلام علیکم سر میں احمد رضا کرانچی سے بات کر رہا ہوں سر میرا کوئشن یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ الحمدلللہ یہ کورس کورس میں کروائے یا تو پھر کوئی ایک خاص کوئی ایک خمی ہے ہمارے معاشرے میں یا اس خمی کو پورا خاص مقصد کیا کوئی ایک پیچھے بیکگراؤنڈ ہوتا ہے جس کے وجہ سے اس کورس کو لائے جائے یعنی کچھ یونیک کیا ہے بڑا اچھا کوئشن نے پوچھا ہم نے اس کا ذکر کیا سمعے نہیں قابل ہو جائیں گے تو آپ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے اور یہ اگر انقلاب آپ کے اندر برپا ہو گیا تو پھر یہ انقلاب معاشرے میں برپا ہو جائے اصل مسئلہ تو وہ یہ ہمارا جو میں ذکر کیا تھا جو علامہ اقبال بھی ٹویٹ تے رہے تم نے نے کے والے سے کچھ مشکلات ہیں جو میں نے ذکر کیا کہ اول تو یہ طریقہ یہ ہے کہ جیسے طرح کی کورس دے اور صحیح طرح سمیلی کوش کر ہمارا مقصد یہ ہے اس کورس کے والے سے کہ اگر تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم بیشمار کورس آپ مل جائیں گے پھر آپ ان قسم کے علوم کو جاتے ہیں تو بہت بیشمار کورس آپ مل جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کا پیغام ہے وہ کئی لاؤس نہ ہو جائے اس پورے سلسلے کے اندر تو ہمارا فوکس ہو قرآن کے پیغام کے اوپر جو قرآن کا پیغام ہے جیسا کہ وہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالی نے پہنچایا ہے اللہ نے دیا ہے ہمیں وہ ہم سمجھ نقابل ہو جائیں اور اس کے لئے پھر ایشو کیا ہوتا ہے ایک تو اس دو بیان سے ہم آشنا ہی آس ہم پڑھتے ہیں افضل آپ دیکھتا ہوگا اگر آپ پڑھنے کو شکی ہو باز گار لگتا ہے کہ بات ہو رہی ہے دوسری بات شروع ہو گئی بظاہر ہمارا ذہن اسے گرسپ نہیں کر پاتا وہ لگتا جیسے کہ مان اللہ ایسی بات نہیں تو ایک تو بیان کے ہم کوشش ہم نے پہ اتنی بات نہیں کی جاتی لیکن اس میں محرام مددی رحمت 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 ملے گی تو ہم اوورال اوبجیکٹیو یہ ہے کہ قرآن ایک مربوط اور ایک جو ہے وہ ایک مربوط کلام کی ایسے سے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو ٹھیک اور دوسرا ہمارا یہاں پہ چلیئے تھا کہ آپ کے کم وقت کی قلت کے باعث اگر جو ہے آپ نہیں اٹینڈ کر پاتے اس طرح تو یہ ایک ایسا بلنڈڈ ہم نے لرننگ ایک سپیئینس میں رکھا ہے تاکہ آپ کچھ کونٹنٹ آف لین کر لیں کچھ آن لین کر لیں اور تیسی چیز پر پوز ہمارے انشاءاللہ جیسے میں نے خطاہ بڑے چیلنجنگ ہوں گے آپ کو کرنے کو مدھوٹ کریں گے تو اس کا حاصل کیا ہو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا جو میسج ہے اس سے آپ کو آشنا ہی حاصل ہو جائے گی اور یہ آشنا اگر آپ کو حاصل ہونا شروع ہو گئی تو انشاءاللہ اس میں ہمارا کمال کوئی بھی نہیں ہوگا یہ کمال قرآن کہ وہ اقبال کہتے ہیں کہ چوب بجاندر رفت جہاں دیگر شبت جہاں دیگر شبت جس کے اندر یہ سرائیت کر جاتا تو اسے تدیب کر رہے تو یہ ہے اس کے مقاص سے ہمارا پاس پنتر منٹ اور نہیں کلم میں السلام علیکم سر السلام ورحم سر میں ایک قویسٹن اس کا کیا مطلب ہے نوا ایڈوکیشن نوا سٹوڈیو سے آپ واقع ہو یعنی یہ بسی ایڈوکیشن کے لیے تو نوا اس کی علام اقبال رحمت اللہ کے نزدیک ایک نوا ایک ایسے سچ عاشق دل سے نکلنے والی درد وری صدا ہوتی کہ جو اپنے عظیم مقصد کے اکھوپانے کی ہر آن جت اجھوہد کرتا ہے اس سے رکھتا ہے لیکن اس کو پا نہیں پاتا تو اس کے کیا ہوتا ہے جو کڑن اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ اکبال کہتے ہیں بہت پاہ پلکو ہوتا اکبال کہتے ہیں جاگنے والے اسی بھانگ طرح سے دل ہو جاگنے والے اسی بھانگ طرح سے دل ہو تو نوا بسی کیلئی ہم اس کا ٹائٹل ہے جو آپ لوگو دیکھتے ہیں یا جو ہماری ہونے شیئے نام ہے سار یہ لوگو کے اندر آپ کو شاہین نظر آئے گا اس میں آپ کو فلیمز نظر آئیں گے برڈ برڈ بنا ہو ہے کوئی جی یہ شاہین بنا ہو ہے اس کے اندر پھر آپ اور قرآن کے پیغانی ہے وہ گل گل پہنچے اور اسی خواہش پہ پھر ڈاکٹر سار پھر کڑے ہوئے اور ہم نے پران اکیڈمی کے سسلہ شروع کیا تو ہم اسی سسلہ سے میرا تعلق ہے وہی نوا ہے جو ہم عام کر رہے پھر جو ہمارا اصل فوکس ہے concept based learning کے اوپر دو قسم کی learning ہوتی ہیں ایک 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 concept based learning ہوتا ہے آپ کانٹن نوٹ کریں گے پھر اس کے بطابق اگر آپ کانٹن کو نہیں اچھی طرح آپ نے مجھو یاد کیا تو وہ پھر 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 نہیں کر پھائیں گے تو ہم کانٹن پہ فوکس نہیں کریں گے ہم concept پہ فوکس کریں گے میں اگر آپ دیکھیں کانٹن بیس لرنی میں کیا ہوتا ہے جیسے سابق کا قصہ ہے اب اس میں کانٹن بیس لرنی میں جو پیشن کانٹن کانٹن سابق کی اسے کیوں قرآن مجید میں اس واقعی کو رکھا گیا پھر ان کا اصل مشن کیا تھا ان کا اصل مقصد کیا تھا جس کے لیے وہ کھڑے ہو گئے تھے کیوں ان کی اختلاف ہوا اس وقت دور کی رجیم کے ساتھ اور یہ اب یہ ایک concept والی بات ہمارا فوکس انشاءاللہ concepts پہ ہوگا اس لیے ہم نے divide بھی جو کیا ہے آپ کو ملیں گی نا ویڈیوز ملیں گی انشاءاللہ آج اس session کے بعد کل تک کل صبح تک آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی جو آدھے پالے سے متعلق ہیں تو دیکھیں کہ وہ ہر جو division کی ہوگی وہ concept کی گئی ہے تو ایک concept ہے اس حوالے سے division ہے تو آپ اس کو سننیں فوکس کریں concept کے اوپر کیا بات کی جاری اصل مفہوم ہے اس کو نوٹ کریں باقی جو چیزیں ہیں content وہ آپ کے لئے ہوگا تو یہ تھوڑا سا آپ کو محسوس ہو اس دیفرنس اس پر ندر آئے کرتے چاہے ہوفلی یہ اسلام علیکم اسلام علیکم یہ شبان المسلمین کے بارے میں بتا دیں سر یہ شبان المسلمین جو ہے یہ جو نواری تحریک ہے جس کا ریسنٹی ابھی جو ہے واغاز ہوا اور اس کا مشن وہی ہے جس مشن پر علامہ اقبال رحمت اللہ چلے جس کے بعد اس کے کلام آزاد چلے انہیں حزباللہ قائم کی جب وہ بھی اسلام پہ پھر آگے نہ بڑھ سکے انہوں نے پھر اس شروع کیا پھر آگے دکٹر سار احمد اللہ تحریک تنظیم اسلامی کی کام سستہ چلتا رہا اور اب شبان المسلمین مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین جو مسلمان جو ہے ان کی صدفت گزشتہ یعنی جو glory of the past ہے وہ بہال ہو یہی مقصد رہا ہے ان سب جو بڑے scholars ہیں thinkers ہیں ہمارا بھی یہی مشن ہے کہ امت اس زوال کی قائیوں سے دوبارہ نکلے اور دوبارہ سندھوں کو عروج حاصل ہو جو کہ ہمارے اسلام کو آسل تھا اور اسلام دوبارہ غالب ہو اسلام قوت مرے آج اسلام جو ہے وہ اتنا ضعیف ہو چکا ہے اسلام تو خیل نہیں کہنا تا ضعیف ہو کہ اسلام تو مضبوط ہی رہے گا مسلمان اتنے ضعیف ہیں کہ اسلام کو پیش نہیں کر پا رہے آپ دیکھیں اتنے بیبسی ہے کہ کوئی خاکے بنا دیتا ہے اور سریعام بنا دیتا ہے تو ہم اس کو کچھ بس مضمت کرتے ہو بھی ہماری جو ہے وہ زبان نہیں کھل تو اس حالت سے ہم نکل نکل اگر ہم نہیں نکل لیں تو اس طرح سے ظلط اور قصدی ہے غلامی ہے تو یہ ہمارا مشن ہے مختصر اسلام علیکم ساتھ ساتھ رئیے یا ہمیں تفاصیل بھی پڑھنی پڑھیں گی کوشش جو آپ یہی کریں کہ فوکس کریں ان ویڈیوز کے اوپر انشاءاللہ آپ کو کافی تکلیر ہو جائے گا جو جو ویڈیوز آپ کو ملیں گی اس کا بیسک تھیم یہ ہے کہ جو جو کونس ہے اصل جو بات بات آپ تک آ جائے اگر آپ پس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی تکلیر ہو جائے گا لیکن پھر بھی اگر آپ بہتر لرننگ کرنا چاہتے تو ہمیشہ اچھا سٹورنٹ جو ریفرنس دی اس لئے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ ریفرنس دیں اس میں جگہ ریفرنس ملیں گے اس لئے ڈالے گئے تاکہ اچھا سٹورنٹ جو پھر خود بھی تحقیق کرتا جب تک آپ تحقیق نہیں گئے تو پورا کانسٹ آپ گرس کرنے مدرح مشہور ہوتی لیکن کوشش تو ہی ہی کھل پڑھ لیں وہ پورشن پڑھ لیں تو انشاء اللہ کوشش بھی نے کیا کہ آپ دورتنا پڑھے اور آپ کر سکتے ہیں اچھے ملیمبر میں پاس کھتے ہیں اگر آپ نہ بھی ٹرینڈ کریں باقی تفسی تو نہ بھی دیکھیں بہت اچھے اندرسٹینڈنگ کے لئے تو جہاں سے یہ نولیج دیا اسلام علیکم سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے شروع میں اپنے طرف میں بتایا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہ میں شگیرد رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو یہ قورس تین منطق پر مشتمل ہے اس کے مقاصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک koncept آجائے شریعت کے حوالے سے حکمات کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے بقول تو سورہ حدید سے سورہ تحریم وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دس صورت قرآن مجید کا خلاصہ ہیں اور جیسے کہ بچہ ایکزیم دینے جائے تو وہ خلاصہ یاد کر لے تو وہ پاس اچھی طرح زیرے پیس آئے تو اور اس میں پھر وہ مکی صورتوں کا جو کہ دو تحری قرآن کا مجتمل ہے اس کے حوالے سے بھی وہ تچ کیا گیا ہے کہ وہ صفات وہ ذات کے حوالے سے اور اس کے علاوہ پھر فلسفہ کے حوالے سے جو امیق اس کے پہلو اس کو بھی چھڑا گیا ہے تو کیا مطلب یہ مطلب اگر ان کو شامل کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا یا مطلب ان کو جیسے کہ آپ نے بھی سورہ مائدہ تک اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ دوسرا چھوٹی سی بات یہ ان کی بھی ذات فرما دیجئے کہ ڈاکٹر سرار صاحب کی بھی دوسری بات بین الربت جو آیات کہیں وہ تو امام حبید الدین فراہی اور مولانا مینا سن اصلاحی صاحب ان کی تفسیر بھی ہے تو دبر قرآن وہ بھی کیوں رکمنٹ نہیں کی گئی تو ان کی کیا خاص وجہ ہے جو آپ نے بات کی کہ دس صورتوں کے حوالے سے ہے وہ بھلکل وہ بھی اس سمیں کورس کے اندر شامل ہے ایک طرح سے objective اس کا یہ تھا کہ قرآن جو کونسپ میں دسکس کی گئے ہیں وہ تو کوران کا اسلوب بیان ہے وہ آپ کو بڑی صورتوں میں سمجھ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید جس بیانی ہے وہ ان بڑی صورتوں میں آپ کے خامنیات ہے وہ جو صورتیں ہیں وہ کنکلوجن کی گئے ہیں وہ دس صورتوں کے جس کا حضر کر رہے ہیں وہ ہم کنکلوجن ہیں تو اگر تو ہم نے صرف جس کو لینا ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو کرایا جائے گا انشاءاللہ وہ کورس پی ہے وہ متخب نصاب ہے تو گلی باقی جو ہے یہاں پر وہ دو جو ریفرنسز ہیں ان کو تو اس لیے میں نہیں رکھا کیونکہ وہ تو اس کے شگرد ہیں تو وہ ریفرنسز آپ کو ملی جائیں لیکن اکثر لوگوں کا question مختلف جو تفاثیر ہیں جن پہ امت نے کیا ہے تو وہ کون سی آپ اس مال کر مختلف مقامات اس کو ہم نے اس ملی جائیں لیکن سوال ہوتا ہے کہ مختلف کفاسیر ہیں اپنے کسیر ہے رام کرتو بھی بیرا ہیں تو انہوں نے کیا بات کی ہے وہ بھی سامنے آگے تو یہ اس کا ریزن ہے برنا تو وہ دونوں چیزیں جو نینے سے لائیں گے وہ تو ہم نے یہاں دالی بھی تھی تو باقی ڈاکٹر صاحب کی افصار احمد اللہ کا بیان القرآن ہے وہ تو آپ مل جائے گا ہم سے پی ڈی ایس مل جائیں گی زبر قرآن بھی آپ مل جائے وہ بستہ نہیں وہ ہمارا رسولتا ہے سر کلاس رزانہ ہوگی نہیں نہیں یہ ہر اطوار ہم نے بتایا ہے کہ ہر اطوار کو اسی ٹائم پر ہوگی صرف سندے نہیں سندے اسلام ہمارا سندے کو 8 45 سے لے لیکن باقی رہی بات آپ کو کونٹنٹ ملے گا سننے کے لئے سمجھنے کے لئے وہ آپ کو آف لین مل جائے گا وہ آپ کو رواہ کرنی ہوں گی جو اسائیمنٹ ہم نے کرنی ہوں گی اسائیمنٹ آپ کو جیسی ہمارا question ہو جائے گا کہ بعد اسائیمنٹ ساتھ مل لیں ساتھ 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 آواز نیاری اسلام علیکم میری طرح سے تو کلیر ہے اسلام مدرسر بھائی آپ نے آپ کو unmute کر لیں گے پلیز جی جی سوال جو پوچھا تھا اس میں یہ ہے کہ اب انشاءاللہ ہمارا جو مواد ہے آدھے پارے سے متعلق وہ آپ مل جائے گا وہ انشاءاللہ اب آپ کو کل مل جائے گا اور وہ آپ دیکھیں گے اس کو سنیں گے اپنے نوٹس بنائیں گے اس طرح کے question answer ہوں گے next sunday اور اس sunday کے بعد پھر آپ کو مل جائیں گے کوئیز اور جو بھی اس آئیمنٹ سا وہ آپ کو اس کے بعد مل جائیں گے اس طریقے سے جو ہے next sunday جب ہوگا question answer session اس کے بعد پھر اگلے جو بھی ہم نے cover کیا ہوگا مواد اس کی آپ کو سامنٹ مل جائیں گے یہ ہے جی 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 سامید 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 سوال پوچھ سکتے میں نے آپ کو unmute سامید سامید علیکم سلام حضرت میرا سوال یہ یہ جو پروگرام ہوگا کورس تھا یا صرف sunday to sunday پھر اس کے بعد دوسرا سوال بھی یہ بس sunday to sunday آپ کو ہر ہفتے ایک کلاس ہے ملے گا جو لیکچرز ملیں گے آپ پر سننے ہوں گے اور اسی پر سوال بحث ساری اس question answer session میں ہوگی دوسرا سوال یہ جو zoom پر class ہوگا نا سنڈے تو اس کے لئے نیٹ کھونا ضروری ہے بغیر نیٹ کے بھی یہ چل سکتا ہے نیٹ اگر ہوگا تو آپ لائیو آسکیں گے اس میں question answer پوچھ سکیں گے مقصد تو اسی پہ ہی ہے کہ آپ لائیو question پوچھ سکیں جیسے اب بہن آئی ہے کہ اس کی recording آپ مل جائے کرے گی جیسے آج session ہے ریکار ہو رہا ہے اس recording ہم شیئر ہو جائے گی باقی جو لیکش آج ریکار ڈ مجود ہیں ان کی وہ آپ کو ملتی جائیں گی جو بھی ویڈیوز تو اس طرح سے ہم اس کو لے لیں لیکن جب سوال جو آپ کرنا چاہتے ہیں سوال پوچھنے چاہتے ہیں اور understanding کو بیتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس question answer session میں ضرور شامل ہو اور پھر attendance بھی اس میں مارک ہو گی لیکن کسی وجہ سے کوئی بندہ نہیں کر پاتا اور پھر آف لائن سن لیتا ہے question session تو اس کی بھی attendance مارک کی جا سکتی ہے لیکن وہ exceptional case ہے اگر واقعی کوئی نہیں کر پاتا لیکن یہ 60% حاضری ہم دیکھیں گے کورس سٹیفکیٹ دے ہمارا آخری سوال ہوگا اس session کا مدسر بھائی تو یہ خاتون ہے مسیس شہزاد میں آپ کو انیوٹ کر رہا ہم آپ سوری ان کے پاس مائک نہیں ہے ولام مصطفیٰ صاحب ہیں ان کو انیوٹ سوال سکتے آخر کے والے سوال 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 میرا سوال سوال کہ آپ سٹوڈنٹ کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ اس کورس کو صحیح طرح گرسپ کرنے کے لیے کس طرح چلے کیا آپ کا مٹیریل ہی صرف وہ سنے یا وہ اس میں جو آپ کے ریفرنس ہیں اس میں جائے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کنسیپ بیلڈ کرنا ہے لیکن ہم نے وقت کی کمی کبھی ایشو دیکھنا ہے کہ ہم نے سمارٹ ورک کی طرح سوالت کے لیے شورٹ کلپ میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تو یہ 10 minute کلپ ہے وہ آپ سن لیں پہلے اچھی طریقے سے اسے گریسپ کر رہے ہیں میرا طریقہ جو سمجھ سیکھ سیکھنے کا ہے وہ سیکھ سیکھ کر دیتا ہوں بہت سمجھ لیں ایسا طریقہ ہے اگر اس کو آپ نہ لیں گے پھر مسئلہ ہو جائے پہلے آپ سمجھ 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 شروع کر دیں یہ جو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کے گھروں میں ماشاءاللہ آپ کی فیملیز ہیں تو کیوں آپ اس نالج کو اپنے پاس رکھیں جو سن جیسے سمجھ رہے ہیں اس کو سمجھ شروع کر دیں تو انشاءاللہ teaching is learning بہترین learning ہوتی ہے جب آپ teach کر دیں تو وہ کام شروع کر دیں تو آپ سے بھی questions آئیں گے آپ تحقیق کرتے رہیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا تو خیر یہ آپ کریں کہ جو لیکچس پر فوکس کریں concept کو سمجھیں ان concepts کو جب آپ پہلے سمجھ لیں پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ پاس time ہے تو references note کر لیں جانے پھر آپ references سمجھ سمجھ دی تو یہ basically ہے طریقہ time کو effectively manage اور build کر رہے سمجھ پہلے ایک چیز کمپلیٹ کر کے دوسر طرف جائیں پیسے طرف جائیں اس طرح سمجھ تنویر احمد صاحب آپ اپنے سوال پوچ سکتے میں نے آپ کو انمیوٹ کر بیا تنویر احمد سوال پوچ سکے ہیں غلا مصطفی صاحب آپ کبھی سوال ریحان آپ کو جو میں انمیوٹ کر دیا آپ اپنا سوال پوچ سکتے میرا سوال جی میرا سوال سوال یہ کہ تفسیر القرآن جو آپ پیار کر رہے ہیں کیا اس میں گرامر کو بھی تج کیا جائے گا حدیث کو اور تاریخ کو بھی یا اس میں فقی مسائل بھی آئیں گے صور خاص دور پر سو نساء صور مائدہ میں ان کو بھی تج کیا جائے گا یا صرف ہم صرف تفسیری پڑھے کے سیدھی سادھی اس جو بھی آئیں گے فقی مسائل بھی آئیں گے تو ان کو مختصر تو اڈرس کریں گے لیکن جیسے میں بتائیں کہ مرسد اس کا پورے کونٹسٹ کو بس منظر سامنے رکھنا ہے تاکہ جو لرننگ پورا قرآن کی ہمارے سامنے آئے اصل ویبیان ہمارے سامنے تو اگر آپ سمجھ ستے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ شریع حکامات کی گرائی اصل ہو جائے لیکن یہ بھی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بلکو ہم اس اینگل سے تفسید یا اس کا جو ڈزائن ہون نہیں کیا کہ قرآن کی جو لغت کے ایسپرٹ ہیں وہ بھی ہائلائٹ ہیں تو وہ اس کے لئے پرزادہ گورس ہیں پیغام کو سمجھنے کے لئے اور اس ویبیان کو کونٹیکس کو سمجھنے کے لئے پس منظر کو سمجھنے تاریخی واقعات ہوں گے وہ تمام کبر کیے گئے یعنی جتنی بھی جام پہ بھی تاریخی کو حصور عالی منان میں آپ رضو اہود کا واقعہ تفصیل سے آپ سمجھنے رکھا جائے گا وہ تو پس منظر بتانا ضروری ہے اس لئے تاریخ کے مختلف ریفرنسز کافی حد تک ملیں گے اور یہ بات آپ نے اچھا ہے اس لئے آئرک کیا کہ یہی ایک طرح سے مطلب اس چیز کو آپ کو ممیز کرے گی ان مختلف کورسز سے کس کے اندر کانٹیکسٹ میں بڑی تفصیل میں ہم جائیں تاکہ جو بات ہو رہی ہے اس کا کانٹیکسٹ میں اکثر ہوتا ہے کہ آپ تفصیل پڑھ ہوتے ہیں ہم کانٹیکسٹ نہیں بتا جاتا تو اس میں مطلب وہ چیز لنک نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ بات کس تناظر میں کی جائے تو اس میں انشاءاللہ خاص طور پر جتنے بھی واقعات ہیں خاص طور پر سیرت کے واقعات ان کو کور کیا جائے گا اور کافی حد تک اس کی ڈیڈیز نام جائیں مزید مزید کوئی ریز ہینڈ تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی مزید سوال پوچھن چاہتا تو پلیز ریز ہینڈ کر دے تاکہ میں ان کو پھر ان میوٹ کر سکتا کچھ لوگ آئے ہیں میں ان کو کرتا ہوں سب سے پہلے میں پاس ہیں جنید جنید نے پہلے بھی جنید عالم ہیں میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں جنید آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں جنید صاحب ٹھیک پھر میں آگے بڑھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں محمد تفایل انجن صاحب آپ کو میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں تفایل انجن صاحب جی سر اسلام علیکم ورحمت اللہ مرحب اسلام علیکم نظری نظریاتی بنیادوں کے حوالے سے تنظیمی تحریکی فکری مختلف انوانات سے بہت تقسیم در تقسیم عمل کیا تو ایک ایک تقسیم در تقسیم کی عمل کو روک کر ایک اجتماعیت کی بنیاد رکھی جائے کیونکہ اس طرح تو ہم سمجھ رہے کہ عمت میں مزید جو ان سے ہیں وہ بڑا مشکل مرحل جو آگے آنے والے ہیں تو تقسیم کی عمل سے گزرتے ہوئے ان مراحل میں اور ان کو پھر آکھے چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس تناظر میں کچھ دیکھئے کیا ہو خیر پر رہے اور اس میں کلیبریشن چلتی رہے آپس میں تو یہ ممکن ہے رہی بات اختلافہ بلکل ختم ہو جائیں تو یہ بہت ایک مشکل کام ہے آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب عمت تنی اس کی جو حجم بہت بڑا ہے بڑی تو اس لئے سے مختلف پکاتی فکر ہوتے ہیں میتوڈولوجیز میں فرق ہوتا ہے لیکن یہ فرق اپنی جگہ پہ رہے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے کہ آپ میں بہت مختلف جو تحریک ہیں جماعت ہیں مختلف مقاطع پکر ستار اٹھنے والی ان کو جمع کرنے کوشش کی پر ان کی کابش ہیں اپنی جو چلتی رہی ہم بھی کابش بھی کرتے رہیں گے یہ ہمارے مقاصل میں شامل ہے لیکن بارال یہ ایک پلیٹفرم پہ جمع ہو جائیں یہ اتنے آسان نہیں ہے لیکن ہم سے کہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے آپس میں جو بڑے اوبجیکٹیو کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپس میں مل کر ایک پلیٹفرم پر کوشش کی جائے اور اشیوز کو ریزول کیا جائے امت کو اس مشکل سے نکالا جائے تو اس کی کوشش ہم کرتے رہیں گے اور یہ شاید ممکن ہو بھی جائے واللہ ہو اللہ مدر سب بھٹی صاحب آپ سوال اپنا پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم دو مختصر کوئیسٹن میں کروں گا ایک تو یہ کہ آج چلو ابتدائی کلاس ہے لیکن فیوچر میں یہ سوال ایک ہی دفعہ لے لیں اس میں سے پھر کیونکہ ہو سکتا ہے اکثر کے قویسٹن تفسیر کے حوالے سے کافی کونٹیکس دے کی ہو تو ان کے ممکن ہے ایک ملٹیپل قویسٹن کے ایک سیملر جواب دے دیے جائیں ٹائم کی اس حساب سے دوسرا مختصر قویسٹن یہ ہے کہ زیا القرآن کے بارے میں تفسیر جو ہے تو اس کو بھی کیا کنسلٹ کیا جا سکتا ہے یا آپ پلان ہو گا کرنے جزا کر خیر جی اچھا کوشش تو کریں گے کوشش تو کریں گے آپ کو پہلے بتا دیں پہلے 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 دے دیں تو ہم پہلے 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 ہم ان اشیوز کو اڈریس کر لیں اس طرح یہ فائدہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہ بعض وقت ایک جیسے پہلے پہلے دس بلو ہی ہیں تو جواب مل جاتے ہیں تو ہم یہ سٹیٹیجی تو پہلے پہلے سیشن تو اس میں کوئی ایسا مدہ آگی کیونکہ اس میں لازمی تو نہیں ہے سب لوگ بیٹھے رہے جس کے آنسر ہو گئے جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اگر وہ ان کے ریز ہینڈ ہیں تو ہم اگر آپ سارے 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 پوچھن اپنے ریٹن بیج دیا کریں ان تو ہم کم پتر کریں مدیس بھائی ادنان ہے وہ کافی دیر سکر امید آپ سب خیر سنگے سر آپ نے بہت سبر در سپیچ کی ویل ڈن فیٹشیٹ کرتا ہوں دیر ساری تو آپ کے لیے اور آپ نے میں نوٹس بنائے ہیں مطلب جو آپ بتاتے رہے میں لکھتا رہا ہوں سب دوسر سے گزاروش کروں گا سر ماتر کے ساتھ آپ نے تفاصیر بتائیں تفہیم القرآن بتائیں ماشاءاللہ اور تفسیر کرتوی اور اپنے قصیر میں کہنا یا پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں تفسیر عثمانی بھی آپ نے بتائی تو دیگر مسالے کے ساتھ مطلب یہ تبیان القرآن ہے غلام رسول سعیدی صاحب قراشی والے جاہ القرآن جاہ القرآن جو بلکل آپ اٹڈ کر سکتے ہیں سر آپ نے کوئی بھی ریکمینڈ نہیں کی سوری سر پلیز میں بزاتا اس کا سوال کرنے میں جواب جی بس یہ تھا کہ کوئی بات نہیں مسلک اپنی جگہ پہ مسلک بات میں لیکن آپ کی 100% میں ایم اگڑی کہ ہم قرآن سمجھ جاتے ہیں تو مسلک پیچھے رہ جائے گا وہ انقلاب برپا کریں گے پوری دنیا کی آنکھیں کھولی کھولی رہ جائیں گی انشاءاللہ اللہ جی میں نمی گڑی شاہ اللہ اور سے میں فراغت ہے اور دس سال ہوگے مجھے جمع پڑھ آتے ہوئے تو میں خوش ہوئی ہے کہ الحمدللہ ہم سو ہیں یا بیس یا چالیس ہیں تو ہمیں پولیٹ فارم پر جمع ہوکے یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے جی آپ نے جو بات کی میں اس کو دیکھیں تفاصیر کا مسئلہ نہیں مسئلہ میری حسط کا ہے تفاصیر تو سمندر آپ تو سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ میرے لئے ممکن تو نہیں ہے کہ اتنی تفاصیر کو میں مطلب ان سے کنسل کر کہ آپ کو چیز پیش کر سکتے جو تفاصیر جن کو میں دیکھ سکتے دس سال ہو گئے ہیں دو قرآن کرتے ہوئے تو اس میں جسا جو قرآن ہیں اس کو بھی پڑھا ہے لیکن میں نے اس کو نہیں پڑھا وہ بھی رکمن ڈ ہے اس کے لئے بھی جو ہے جو تفاصیر ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں مسئلہ میری اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج تو بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں کہ سکتا کہ میں ساری تفاصیر پڑھ کیا لیکن پہلے ہمارا پارٹ ہوگا سار مائدہ تک تو یہ تفاصیر میں 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 مسئلہ کیا آگے جب ہم جائیں گے تو اس میں اور تفاصیر بھی ہیں اس کے اندر ہیں تو میں نے اس لئے ریفرنس سی دی ہیں تو اس لئے میں کہہ رہا تھا بھائی کی بات آئی تک کہ آپ نے سے کرنے کیا بھائی سمجھ لے کے لسٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے جس کے ریفرنس آپ کو لیکچس میں ملے گے تو یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ باقی طرف شکریہ ہمیں سوٹ دینا چاہیے بہت شکریہ مجھے اب نیکس جو ہے میں پرس فاد اللہ ہے میں ان کو گزائش کروں قرآن مخلوق کے کلام اللہ کا دو مباعث ہوتے تو میں نے اختلاف مسئلہ ہے بعض مسئلہ اس کو ایک طرح سے دیتے اور بعض دوسرے اس میں اگر جب لینے نہ ہو جائے جزا اللہ خیر آپ واحد ہیں میں ہم کہا تھا جو آپ کو پہلی ویڈیو ہم نے تعرف قرآن مختلف اختلافات نہیں ایسی کوئی بات نہیں محتضلہ نے اسے خلاف کیا تو محتضلہ جو آپ نے سنی ہو اگر تعرف قرآن کی سیشن ہے اس ٹیکنیکل پیس کو چھیٹنا نہیں ہے اصل مقصد قرآن کا ادراک ہو جائے آپ کو یہ اس کا مقصد پر تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور اگر صحیح معلومہ دیکھا جائے تو صفت کلام کی ایک پارٹ ہے وہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کلام کا ایک پارٹ ہے ایک حصہ ہے اور اس نسبت سے اللہ کی ذات سے جزانی کی جا سکتا ہے اور اس کا وہ مقام مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت کا ہے یہ وہ ریالیزیشن ہے جو اس میں کرائی گئی ہے تو اگر آپ اس کو سننیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی اور مدسر بھائی میرے خیال سے ہم آپ مزید کوئی ایسے جزا کماللہ خیر ٹھیک ہے تو ہم آج کی میٹنگ کا یہاں آئند کرتے ہیں وہ تمام لوگ جو شرکت کی انکا بہت بہت شکریہ انشاء اللہ جو ریکارڈنگ ہے وہ بہت جز آپ سے شیئر کر بہت